مہراش چڑیانا اور جھارگن کے بعد اب دلی میں کس کی بنے گی سرکار اگر آج چناب ہوئے تو کون جیتے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کیا یہاں پر آخری نکل کے سامنے آ رہے ہیں جہاں دوستو بڑی لڑائی ہے دلی کے لیے اور دلی بکلا ہے جسے موڈی سرکار اس وار حاصل کرنا چاہے گی اور اس کے لیے اپنی کوری طاگت یہاں پر جوکی گی اور اس کے لیے بات چیت افسروں بھی ہو چکی ہے اور کئی یہاں پر دل اور بیٹھ کے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو دلی کے ادیقچ جو ہیں وہ بی جی پی ادیقچ منوش تیواری ہیں اور کئی نے کئی اس وار وہ مکمتری پت کے دابیدہ ہو سکتے ہیں لیکن دو ہزار ویس کے لیے دلی کے لیے جو چناب ہے وہ جنوری بھروری میں یہاں پر چنابی جو تاریخ ان کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ سروے آئے ہیں اس کے آخرے آپ کو دکھا دیتے ہیں چناب کے پہلے کیا تصویر بنتی ہے دلی کے لیے اور موڈی سے بہتر کیجریوال بیالیس پرتیشت لوگ مانتے ہیں کہ موڈی شکار سے بہتر کیجریوال دلی کے لیے ہو سکتے ہیں اور کیجریوال سے بہتر موڈی کہنے والی لوگ جو ہیں وہ 32 بھی ایسے ہیں دونوں کو کہنے والے سولہ ہیں دونوں ناپسند ان پرتیشت کہہ نہیں سکتے ایسا چھ پرتیشت لوگ ہیں دلی کے لیے کچھ آخری یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن دلی کے لیے کس کی بنے گی شرکار یہ تو سب سے بڑا سوال ہے لیکن جس کار سے جھڑکڑ میں کانگریش نے جب اجست بافسی کی ہے تو کیا اس کے سنکیت دلی میں دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ اور آخری یہاں پر دکھاتے ہیں 1993 میں بی جی پی سرکار تھی دلی کے اندر لیکن اس کے بعد اب تک بی جی پی دلی کے اندر بافسی نہیں کر پائے لیکن اس بار بی جی پی موڈی شکار کی اگوائی میں لڑے گی اور جس کار کے یہاں پر آخرے اور جس کار کی کہہ سکتے ہیں کہ دلی کے اندر جو یہاں پر بل تھا وہ یہاں پر ایناسی کو لے کر اس کے برود میں دلی کی جنتہ کافی سرکو پر تھی اور اب بھی ہے لیکن کیا اس کے پرنام چناپ پر پڑھیں گے یہ تو آنے والا بکتی بتائے گا لیکن کچھ آخرے آپ کو دکھا رہے ہیں انیس سو تیرانوے میں جہاں پر بی جی پی سرکار تھی اور تین مکہ منتری بی جی پی نے اپنے کارکال میں بڑھلے لیکن اگر بات کریں تو انیس سو انٹھانوے اور دو ہزار تین اور دو ہزار آٹھ میں سیلہ دکچت نے پون گوٹ سے سرکار چلائی اور کانگریز کی سرکار رہی دو ہزار تیرہ دو ہزار پندرہ میں کی جریبال سرکار رہی ہے لیکن جس کار کے دیس میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں جس میں آرٹیکل تین سو ستر کی بات کریں اس کے علاوہ ابھی جو حالی میں فیصلہ ہوا ہے وہ ہے یہاں پر ناکر سنسودان دل کو لے کر لیکن دلی کے اندر مہنگائی ہے یہاں پر بی روزگاری ہے اس کے علاوہ کئی اور مدی ہیں ان پر یہاں پر چناب لڑنے ہوگی تب جا کر بی جی پی کئی نہ کئی یہاں پر ٹکڑ دے سکتی ہے دو ہزار پندرہ کے آکڑے آپ کو دکھانے دلی کے لیے تو بی جی پی نے صرف تین سیٹیں حاصل کی تھی ستر سیٹوں میں سے سرسر سیٹیں آم آدمی پارٹی ایک طرفہ یہاں پر جیت حاصل کی تھی لیکن لوگ سباہ میں یہ آکڑے بدل جاتے ہیں جہاں دوستو لوگ سباہ میں کیا آکڑے بنتے ہیں لوگ سباہ میں سات سیٹ یہاں سے آتی ہیں اور سات سیٹ بی جی پی دو ہجار چودہ میں بھی جیتی دو ہجار انیس میں بھی جیتی لیکن دو ہجار انیس کے کیا آکڑے بنتے ہیں وہ بھی آپ دیکھنے کہ آم آدمی پارٹی تیسرے نمبر پر رہی ہے سات سیٹوں کے آکڑے جو نکلے تھے لوگ سباہ میں اس میں کانگریس پاس سیٹوں پر دوسرے نمبر پر رہی تھی بی جی پی پہلے نمبر پر لیکن آم آدمین سات سیٹوں کے آنکھوں میں سے پاس پر تیسری نمبر پر رہی ہے یہ آنکھڑے اب کئی نہ کئی آم آدمی پارٹی کو چنتہ کا وشہ بنا سکتے ہیں تو کہاں ان سے چھوٹ ہو رہی ہے کیا وہ یہاں پر کچھ کر سکتے ہے ابھی کچھ سمائے ہے اس سمائے کے دوران ستر سیٹوں میں سے چھتی سیٹوں پر پور بہومت کی سرکار بن جاتی ہے دلی کے اندر لیکن دلی بدھان سباک لیے ستروں کے حوالے سے بڑی خوار ہے کہ اس بار بی جی پی جے جے پی کے ساتھ یہاں پر گڑ بندن میں چناب لڑ سکتی ہے ستروں کے حوالے سے بڑی خوار ہے تو دلی میں کس کی بنے گی شرکار اس کیلئے کچھ آنکھڑیں یہاں پر نکل کر آرہے ہیں ستروں کے حوالے سے اور ان آنکھوں کے حساف سے آپ کو تھوڑی سی وار جان کریں مدھے پردیش میں ستہ بدل چکی ہے راجستان میں ستہ بدلی یہاں پر ستیزگڑ کی بات کریں اس کے علاوہ مہراشت کی جھرکڑ کی تو دل یہاں پر بدل رہے ہیں کئی نے کئی جنتا ایک سرکار کو جو ہے بدل رہی ہے تو کیا یہاں پر دلی میں بھی سرکار بدلے گی یہ بڑا سوال ہے اور اس کے پکش میں پھلحال لوگ بوٹ کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں بی جی پی کس پرسنٹ آم آدمی باسٹ کس بھی کانگریس آٹ آم آدمی کانگریس اس کا گڑوندن اگر ہوتا ہے جس کی یہاں پر ستروں کے حوالے سے خبریں ہیں تو اس کو آٹھ پرسنٹ ہے اور ان کے کھاتے میں ایک پرسنٹ لوگ مان رہے ہیں کہ دلی میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن کون دلی میں سرکتے اچھا مکمنتری بن سکتا ہے اس کے لئے بھی آخرے ہیں کہ جریوال یہاں پر 68 فیشلی لوگ مانتے ہیں کہ جریوال پھر سے مکمنتری بن سکتے ہیں منستواری کو تیرہ پرسنٹ ہے پھر حال بی جی پی اور کانگریس نے اپنے مکمنتری دلی کے اندر تیہ نہیں کیے تو کون بن سکتے مکمنت لیکن کیا یہاں پر آخرے بنتے نظر آ رہے ہیں بی جی پی سولہ سیٹیں ان کے کھاتے میں جا سکتی ہیں اور آمادی پارٹ ایک باپر سے سرکار بناتی نظراری پور بہومت کیلئے چوالی سیٹ ان کے کھاتے میں جا سکتی ہیں کانگریس کے اس سے میں نو سیٹ آ سکتی ہیں اکھنوں کے ساف سے ایک سیٹ آنے کے کھاتے میں بھی جا سکتی ہے پھر حال یہ آنکڑے یہاں پر کئی بڑے ایکسپین لوگوں سے نکل کا سامنے آ رہے ہیں لیکن آنے والے سماعے میں بہت جلد یہاں پر تاریخوں کا اعلان ہوگا اور اس کے بعد چنابی پرچار ہوں گے اور کس پرکار کے بعدیں کیے جاتے ہیں اس کے بعد آنکڑے بدل سکتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اپنی راہ دے سکتے ہیں دلی میں اپنی بار کس کی سرکار بنے گی کیا یہاں پر بی جی پی بافسی کرے گی یا کانگریس جو لگاتار اپنا پردشن اچھا کرتی جا رہی ہے تو کیا دلی میں ایک بار پھر سے کانگریس کی سرکار بنے گی تو اپنی راہ دے سکتے ہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹش فٹ نمبلی اس لیے پلیس چینل کو سبسکائب بھی کلیجے تاکہ آپ کو ٹائم ٹائپ ہر ایک جانکاری کا نوٹشن بل سکے ایک اور نئی جانکاری شنٹ فرم لیں گے